دوستو نمسکار کمار گروپ ایڈو چینل میں آپ سب کا سوگت ہے بھی کے ایسوینی کی بیرکو مرسی انیورسیٹی سے پی جی کرنا چاہتے ہیں ورس دو ہجار چوبیس میں اور آپ کا جو سیسن ہونے والا ہے تیس سے پچیس سے نہیں تیس سے پچیس کے لیے ایڈمیسن فرم کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو ڈسکیپسن میں لنک دیئے گئے اس لنک پہ آئیں گے تو اس پیس پہ آ جائیں گے حالانکہ میں ایک اور لنک دینے کا پریاس کرتا ہوں جو کچھ اس طریقے کے رہے گا یہاں پہ فول انفرمیشن دیئے گئے یہ جنکاری آپ کو بتا دیئے گئے کہ آپ کو کیا کیا لگنا ہے اور کب سے کب تک فرم کو اپلائی کرنا ہے آج کا ڈیٹ دو جنبری ہے اور فرم کو اپلائی کرنے کا جو ڈیٹ ہے جنبری تک اید کسی قرح سے دور سے ڈیٹ میں مدلاؤ کیے ہیں یہاں پہ اوٹومیٹک ہی ہے اس کی لیے ٹینسن نہیں لینا لیکن آج سے فرم اپلائی ہونا آسٹار ہو چکا تو بہتر ہے کہ آج آپ لوگ فرم کو اپلائی کرنا آسٹارٹ کر دیجئے کہ میں آپ کو اسٹر بائے اسٹر کر کے پورا پورا ڈیٹیل سے دکھانے کا پریانس کرتا ہوں کہ کس طرح سے فرم کو بھارا جاتا ہے تاکہ آپ سبھی لوگ فون کو اپلائی کرتے دوران کسی پرکار کا مشٹیک نہ کریں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں فی کو لے کر کے تو فی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جنرل سے ہیں ای بی سی ون یا بی سی ٹو ہیں تو آپ کو تین سو روپیہ لگے گا ایس سی سٹی ہیں تبھی بھی تین سو روپیہ لگے گا یعنی کہ کسی بھی کیٹوگری سے آتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں تین سو روپیہ لگنے والا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈوکومنٹس آپ کو کیا لگے گا تو جو بھی ڈوکومنٹس یہاں پر لگنے والا ہے وہ سب کچھ یہاں پر منسل کر دیے گے اور آپ کا جو میٹلیسٹ آئے گا جب بھی آئے گا میٹلیسٹ تو یہاں پر ڈیٹ جو ہے سون ایبلیبل منسل کیا گیا تو یہاں پر اوٹومیٹک سوطحی چینج کر دیے جائیں گے ابھی فیلال کے لیے فوم کو اپلائی کر لیجئے دو سے پندر کے بیچ میں نیچے آنے کے بعد یہاں پر کچھ ایمپورٹنس اسے ریٹ کرنا چاہے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک چیزہ اور میں آپ کو بولنا چاہوں گا فوم کو اپلائی کرنے کے بعد پیمنٹ کرنا ہوتا پیمنٹ سے پہلے آپ کو سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھ لینا کیا آپ کا چیزیں جو بھی آپ لوگوں نے فوم کو اپلائی کیا کیا وہ صحیح ہے پیمنٹ ہو جانے کے بعد آپ کی پیمنٹ جو ہے ریفنڈ نہیں ہوگا جو کہ یہاں پہ منٹ کر دیا گیا جو بھی ٹروٹی رہے گا تو آپ کا ٹروٹی پونہ ہی آپ کا وہاں پہ آگے بڑھے گا تو بہتر ہے کہ سب جنکاری کو دیکھتے ہوئے فوم کو اپلائی کرنا ہے اب فوم کو اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ کچھ اپڈیٹ دیئے گئے ہیں تو اپلائی والا آن لین کا جو سیکشن دیئے گئے ہیں نیچے میں یہاں پہ بگل میں کلک ہیا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کہنا بگل میں کلک ہے دیا گیا اس پر آپ کو کلک کر دینا جیسے ہیں آپ کلک کیجئے کچھ اس طریقے کے انٹرپیس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں mention کیے گئے یہاں پہ کچھ انفرمیشن چیزیں دیئے گئے آپ اسے read کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں read کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے میں term and condition ہے اسے آپ ٹک لگا دیجئے گا لگانے کے بعد یہاں پہ proceed button ہم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے proceed button چلی ہم آپ کو marking کر دیتے ہیں اس proceed button پہ آپ کو کلک کر دینا آئے تو چلی ہمیں کلک کرتا ہوں جیسے ہی آپ کلک کیجئے گا ویسے ہی کچھ دیر میں کچھ اس طریقے کا انٹرپیس آپ کو سو ہو جائے گا اور یہاں سے آپ لوگ دھیان میں رکھتے ہوئے فرم کو apply کیجئے گا یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ پورو یا برطمان میں بھی کے ایسے ہی نہیں بھی کے ایسے ہی کچھ دیا لیکن اچھات رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ مجھے yes یا no کا option دیکھنے کو ملے گا تو یہاں سے آپ لوگ اپنے coding select کر لیجئے گا یہ جو option ہے کیوں پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لئے پوچھا جا رہا ہے اے دی آپ بھی کے ایسے ہی کے student رہیں گے تو registration جب بھی ہوگا admission ہونے کے بعد پہلے تو آپ کو phone apply ہو رہا ہے اس کے بعد phone بھرنے کے بعد metlist آئے گا metlist کے بعد آپ کا admission ہوگا admission ہونے کے بعد registration کی پرکریہائیں کو کیا جاتا ہے یہاں آپ کسی انیبی سویدیالے سے part third کو complete کیے ہیں ٹھیک ہے ویسے اس تحتیم میں آپ کو کیا کرنا ہوگا دھیان سے دیکھئے گا no کا option کو selection کرنا ہوگا لیکن آپ bqsvn کی برکمسی انیبی سویدیالے سے part third کو complete کیے ہیں تو ویسے اس تحتیم میں آپ کو yes کو select کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے ہم یہاں پہ فیلال کے لیے کسی انیبی سویدیالے سے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے no والا option پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے دیکھ سکتے ہیں registration والا option یہاں پہ close ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے registration والا option close ہو گیا ہاں میں کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھ سے registration number مانگا جائے گا تو چلیے دیکھ لیجئے یہاں پہ مانگا جا رہا تو آپ یہاں پہ سمجھ گئے ہوں گے دوستو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن آپ کو perfect rope سے جنکاری آپ کو available ہوگا تو چلیے یہاں پہ ابھیاتھی کا نام پوچھا جا رہا ہے student آپ لوگ کا جو بھی نام ہے وہ اپنا نام ڈال دیجئے گا آپ کا پیتا جی کا جو بھی نام ہے وہ یہاں پہ انٹریک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے mobile number یہاں سے پوچھا جا رہا ہے تو جو بھی آپ کا mobile number ہے جو working condition میں ہے یعنی کہ جس سے بات ہوتا ہے جس سے calling ہوتا ہے جس پر OTP آئے گا ویسے ہی number کو آپ کو یہاں پہ type کرنا ایسا نہیں کہ بند والا number ڈال دیجئے گا بعد میں آپ کو problem ہوگا تو جو چالوں number اسی number کو ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دیجئے گا نیسٹ یہاں پہ email id پوچھا جا رہا ہے تو جو بھی آپ کا email id ہے اسی طریقے سے جو working condition میں ہے اسے ہی آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا نیسٹ یہاں پہ آپ کو password بنانا ہوگا password کس طریقے سے بنانا ایدی آپ کا نام ہے رام کمار تو رام کر کے اس کے بعد کچھ number ڈال دیجئے جو بھی کچھ ہے کچھ اس طریقے سب لوگ بنائیے گا تو وہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی password کو یہاں پہ دوبارہ سے یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نمبر کو 6 اور 4 کو ہم جوڑ کر کے جو بھی آئے گا اسے میں کیا کروں گا یہاں پہ ڈال دوں گا اس کے بعد ہم کلک کر دیتے ہیں تو چلیے ہم اپنے ڈیٹیس کو بھرتے ہیں اس کے بعد آگے ہم بڑھ کر کے دکھاتے ہیں دوست ہم اپنے ڈیٹیس کو بھرت چکے اب ہم کیا کریں گے ریجسٹر بھرتن پہ میں کلک کروں گا تو چلیے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا پروسس تو دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 6 ڈیجٹ کا یہاں پہ وٹی پی کو ڈالنا رہے گا تب ہی ہمارا وریفائی ہوگا یہاں پہ ہمارا وٹی پی آ چکا ہے تو چلیے ہم اسے کیا کر لیتے ہیں کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کریں گے وریفائی ہم کر لیں گے دوست یہاں پہ میں کیا کروں گا وریفائی بٹم پہ میں کلک کروں گا جیسے میں نے بٹم پر کلک کیا ویسے کچھ اس طریقے کے انٹر فیس آ جاتا ہے اب کہا جا رہا ہے کلک کلک لگن کرنے کے لئے ٹھیک ہے کلک here to login تو چلی ہم کلک کر کے ہم اپنا ڈیٹیلز کو لگن کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کر لیں گے جیسے آپ کلک کیا ہوں گے ویسے ہی کچھ اس طریقے کے انٹر فیس آیا ہوگا یا تو پھر آپ یہاں سے بھی آپ لوگ لگن کر سکتے ہیں کبھی بھی فرم کو بڑھتے دوران جو پیج چینج ہو جائے گا یا پھر آدھا فرم بانی کے بعد دوبارہ سے آپ کیجئے گا تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں student login بھی mention کیے گے تو یہاں سے بھی آپ لوگ اس پیج پہ آ سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہوگا تو چلی ہم یہاں پہ کیا کریں گے اپنا ہمارے موائل پر یا پھر email پہ phone number آیا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ password آیا ہوگا اسے ہم ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ login ہم کر لیں گے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا email ہم نے login کر لیا login کرنے کے بعد ہمارا جو details ہے id یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے جو بھی password بنایا تھا وہ password بھی یہاں پہ so کر رہا ہے تو چلی ہم یہاں سے اپنا id کو copy کر لیتے ہیں اور password تو مجھے بتائی ہے ہم login کر لیتے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پہ اپنا details کو بھر لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا کر دینا ٹک لگا دینا تو چلی ہم یہاں پہ ٹک لگا دیتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پہ login میں login کا option دیا گیا یہاں سے دیکھیں گے یہاں پہ login login میں دیا گیا آپ کو اسی پہ کرنا ہے تو چلی تھوڑا سا paint کا color ہم change کر لیتے ہیں یہاں پہ login دیا گیا اسی پہ آپ کو click کرنا ہے ٹھیک ہے ان تمام باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوستو اب مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دھیان سے دیکھیں گے اس پر ہمیں click کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس form کو اپنے معاید سے بھی بھر سکتے ہیں لیٹوپ سے بھی بھر سکتے ہیں کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے تو چلیئے یہاں پہ ہم کیا کریں گے click کر لیں گے تو چلیئے click کرتے ہیں دوستو click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیٹیل سے آ جائے گا آپ کو کیا کرنا رہے گا student name یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی fill کیوں گے وہ سب کچھ آ گیا ہوگا اور آپ نے father's name جو بھی fill کیوں گے شروعاتی میں وہ یہاں پہ mention کر دیے گئے ہوں گے اب یہاں پہ آتا ہے کیا student کا جو ہے ہندی میں جو بھی نام ہے اسے یہاں پہ ڈال دیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ماتا جی کا نام کو نیچے میں یہاں پہ بھر دینا جو بھی آپ کے ماتا جی کا نام ہے یہاں پہ ابھی بابک کا یہاں پہ یعنی guardian کا یعنی آپ اپنے parents کا یہاں پہ اپنا موال نمبر کو ڈال دیجئے گا ادھار نمبر ہے تو ڈال دیجئے گا بہتر ہے کہ ڈال ہی دینا اوچیت ہے اور یہاں پہ data about جو بھی ہے آپ لوگ یہاں پہ اپنا kalender کو کھول کر کے data about کو select کر لیجئے گا آپ کا جو بھی رہے گا سب سے پہلے آپ کو اس بھی کو select کرنا ہوتا ہے تو چلی ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں کوئی بھی ہم randomly میں کچھ ایسے ہی select کر لیتا ہوں اس کا جو بھی رہے گا آپ لوگ اپنے according ڈال دیجئے گا آپ اپنا ہی ڈالیے گا ایسا نہیں کہ میں جو ڈال رہا ہوں وہ ہی آپ کو ڈالنا ہے آپ لوگ اپنا ڈیٹریس یہاں پہ ڈالیے گا ایمیل آئی ڈی آپ کو کچھ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا ایمیل آئی ڈی کو ڈال دیجئے گا موائل نمبر آپ کا یہاں پہ registered ہے اس سے بھی آپ لوگ دھیان میں رکھ لینا ہے اس کو نیچے میں یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں male and female یہاں پہ mention کیے گئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہندو مسلم سیکھ ہی سائے جو بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آنے ایک بات الفسنکھیک ہیں تو yes رہے گا نہیں تو یہاں پہ no automatic آ جائے گا یہاں پہ مسلم کی جگہ تو الفسنکھیک میں یہاں پہ yes کا option آ جانا چاہیے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے فلال کے لیے میں ہندو یہاں پہ کرتا ہوں نیچے آنے ایک بات آپ لوگ اپنا جو بھی رہے گا estate کو select کر لی جگہ چلیے میں نے بیہار کو select کیا کیونکہ میں بیہار سے ہوں اور یہاں پہ نیواز پرمان پتر نکی certificate نمبر تو بی آر سی سی او کر کے کچھ نمبر ہوگا slash 2022 تیس جو بھی ہوگا اس کے بعد slash اس کے بعد کچھ نمبر ہوگا اس نمبر کو یہاں پہ ڈال دیجئے گا نیچٹ یہاں پہ آپ کا برگ پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے برگ مطلب آپ کونسی کاشٹ سے آتے ہیں مطلب جنرل آتے ہیں بی سی بناتے ہیں بی سی ٹو آتے ہیں ایسی ایسٹی آتے ہیں آپ لوگ اپنے کوٹنگ یہاں پہ سلٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے جاتی کا پرمان پتر سنکھیا یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ بی سی سی او کر کے کچھ نمبر ہوگا slash 2023 یا جو بھی کچھ ہوگا اس کے بعد slash اس کے بعد کچھ نمبر ہوگا وہ ڈال دیجئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سارا ڈی ٹیس کو بھڑنا ہے ڈی ٹیس کیجئے گا نہیں تو نوڈ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اسے ای ٹیس کا پرمان پتر سنکھیا ہے یہاں پہ بولا جا رہا ہے کوٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈال دیجئے گا اگر آپ لوگ انڈگی کے پھونے تو آپ لوگ اپنے کوٹنگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ncc کے سٹوڈنٹ ہوں گے تو ڈال دیجئے گا nss ہوگا جو بھی ہوگا آپ لوگ اپنے کوٹنگ یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے فیلال کے لئے میں یہاں پہ نوٹ اپڑی کیبل ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کوٹا یہاں پہ جو ہے اس کے کوڈنگ بند ہو گیا اگر ہم یہاں پہ ڈیفینس ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا کوٹا پوچھا جائے گا تو چلی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے پوچھا جا رہا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا آپ لوگ اپنے کوڈنگ ہی ڈال دیے گا ٹھیک ہے بیو کلانک ہے تو آپ کو یس کرنا ہے نہیں تو نو کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپسن آ جاتا ہے اس میں سے آپ لوگ اپنے کوڈنگ سیلیٹ کر لیجے گا اور کتنا پرسنٹیج ہے وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ اپنے کوڈنگ سیلیٹ کر لینا فیلال کے لئے ہم یہاں پہ ہنڈی کےپ نہیں تو یہاں پہ نو کا اپسن سیلیٹ کریں گے اوٹومیٹک یہاں پہ سوٹا ہی چینج ہو جائے گا بند ہو جائے گا اپسنٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد پترہ چار یعنی کہ آپ لوگ اپنا ایڈیس بھر دیجئے گا اس تھائی پتہ اور پترہ چار دونوں آپ لوگ ڈال دیجئے دونوں سیم ہے تو کوئی بات نہیں ہے دونوں الگ الگ ہے تو الگ الگ ڈال دیجئے کوئی دکت نہیں ہے پترہ چار یعنی کہ آپ جس بھی راج کی نباسی ہیں اس راج کو سلیٹ کر لینا میں بیہار سے ہوں تو میں یہاں نے بیہار کو سلیٹ کیا اب یہاں پہ مجھے پوچھا جارہا جیلا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا جیلا آ جاتا ہے تو چلیے پٹنا جیلا مونگیر جیلا یا پھر نالندہ جو بھی ہوں گے آپ لوگ اپنے کوڈنگ سلیٹ کر لیجئے گا تو چلیے میں یہاں پہ نالندہ کو ہی سلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یا پھر گیا جو بھی ہوں گے آپ لوگ اپنے کوڈنگ سلیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے پینٹ کوڈ پوچھا جارہا ہے تو آپ لوگ اپنا پینٹ کوڈ ڈال دیجئے گا چلیے یہاں پہ یہاں پہ ڈال دیجئے یہاں سے میں پٹنا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پردیس پوچھا جارہا ہے تو آپ لوگ بیہار ہیں تو بیہار ڈال دیجئے گا اوکے کر دیجئے گا یہاں پہ سہر جیلا پوچھا جا رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ پٹنا کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں آپ لوگ اپنے کوڑی ڈال دیجئے گا پین کوڑی یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا آگے بڑھ جانا ہے تو چلیے سیب اینڈ نیکسٹ بول آف سن پہ کلی کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے دوستو یہاں پہ آنے ایک بات آپ کو کیا کر دینا ہے دہان سے دیکھ لیجئے گا بورڈ کو تو یہاں پہ سیلیکسن کر دیجئے گا تینتھ بورڈ آپ کہاں سے پاس کیے تو چلیے یہاں پہ سی بی ایسی سے پاس کیے تو سی بی ایسی کے اسے لٹکے جگہ ادر بورڈ سے پاس کیوں گے بیہار بورڈ سے پاس کیوں گے تو یہاں پہ دیان سے دیکھئے گا بیہار ایسٹرٹ ایک جامنیشن بورڈ اوپر میں ہی منسن کیے گے اس پر آپ کو کلی کر دینا ہے یہاں پہ جیسا ہی آتے ہیں بیہار بورڈ کے کریں گے تو یہاں پہ رول نمبر یہاں پہ پوچھا جا رہا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا رول نمبر دے دیجئے کب پاس کیے وہ سب کچھ میں انسل کر دیجئے گا تو چلیے رول نمبر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں جو بھی ہے ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں اس کے بعد آپ کا کتنا نمبر میں سے کتنا نمبر آیا ہے وہ ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے تین سو چھپن ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور کس دن میں سے کتنا تو پانسو پانسو میں سے تین سو چھپنیاں پہ آئے ہیں ٹھیک ہے میکسوم مطلب ادھیک تم ٹھیک ہے ان باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا نیسٹ یہاں پہ انٹر کا ڈیٹریس پوچھا جائے گا تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر بورڈ سے ہیں تو ادھر کو سیلٹ کیجئے کوئی دکت نہیں ہے تو چلیے میں بھی آسی سیلٹ کر لیتا ہوں تیرے کے بعد یہاں پہ دو ہزار پندرہ ٹھیک ہے کچھ لوگ دو ہزار سولہ میں بھی پاس کیوں گے تو آپ لوگ اپنے کوڈنگ ڈال لیجئے گا کوئی دکت یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے اس کے بعد یہاں پہ پھر سے بات بولا جائے کتنا نمبر آیا ہے تو یہاں پہ دے دیتے ہیں تین سو نو اینہی آپ لوگ اپنا ڈال لیے گا ٹھیک ہے کتنا نمبر میں سے تو پانسو میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا گدہ نیچے آنا ہے گرجیسن کا ڈیٹیس پوچھا جائے گا تو چلیے یہاں سی انورسٹی آپ لوگ سیلٹ کر لی جگہ بہت سارے انورسٹی یہاں پہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اور بھی نیچے ہو کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا سبھی انورسٹی ہیں تو ہاں یہاں پہ سبھی انورسٹی دیئے گئے بہت سارے جگہ میں بھی دیکھا جاتا کہ آدھر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے میں نے یہاں پہ پورا پورا دیکھ لیا یہاں پہ پوچھا جارہا ہے کہ آپ پارٹ تھٹ کو کاؤنسی انورسٹی دیالے سے پاس کیا ہیں تو چلی میں مگد انورسٹی سے پاس کیا ہوں بہت سارے لوگ پارٹلی پوترہ اینڈ مونگیر اینڈ پٹنا انورسٹی اینڈ لالیت نرانی جو بھی ہو گئے ہیں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے چلی ہم یہاں سے سیلیکشن اوپہ سے ہی مجھے کرنا پڑے گا چلی ہاں پہ میں نے سیلیٹ کر لی جا ٹھیک ہے اس بعد یہاں پہ پوچھا جارہا ہے کونسا 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 بی ای بی ای سی بی کم آپ لوگ اپنے کوڈنگ سیلیٹ کیجئے گا جنرل بھی آتی ہیں ٹھیک نا تو آپ لوگ ہم نے یہاں پہ بی کم کو میں نے سیلیٹ کیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ کا ریجسٹریسن نمبر ٹھیک ہے آپ کا کونسا یہاں گجیسن والا تو جو بھی آپ کا ریجسٹریسن رہے گا تو وہ سب اپنا ریجسٹریسن نمبر ڈال دیجئے پاسنگ پوچھا جارہا چلی ہم یہاں پہ دو ہزار اٹھرہ یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے آنے رول نمبر پوچھا جارہا تو چلی آپ لوگ اپنا رول نمبر ڈال دیجئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اونس سبسیڈی ملا کے کتنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ کتنا نمبر ڈالنا ہے دونوں ملا کے بولا جارہا تو آپ لوگ کتنا ڈالیے گا ٹھیک ہے اونس پوچھا جا گا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ کا مارک سٹیٹ میں ٹوٹل کتنا نمبر ٹھیک ہے اس میں سے کتنا ہے ایک ہزار آیا یا وہ اس سے اوپر آیا یا کیا آیا وہ آپ لوگ اپنے ایک وڈنگ ڈالی جگہ نیچے آنے ایک بات یہاں پہ چلیے اپسن یہاں پہ کھلنا چاہیے نہیں کھل رہا سب کچھ تو ٹھیک ٹھیک ہے ہی دیکھ لیتے کیا کچھ پولو میں یہاں پہ پوچھا جانا چاہیے تھا اونس ٹھیک ہے جو بھی یہ سبسیٹی جو بھی ہے اور یہاں پہ دوسرا سبسیٹی ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا اپسن کھولے گا تو ٹھیک ہے ڈال دیجئے گا پھلال کے لیے یہاں پہ کچھ اپسن نہیں کھل رہا جیسے آگے بڑھئے گا تو یہاں پہ پھرسوئی بات مجھے ہر حال میں اسے اپلائی کرنا ہی ہوگا بھرنا ہی ہوگا تو چلی ہم اوریجنل جو بھی نمبر ہے ٹھیک ہے میں اسے دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہی آگے بڑھ کر دیکھاؤں گا تو دوستو یہاں پہ ہم نے اپنا مارک سیٹ کو اوپن کلی آیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے دھیان سے دیکھ ٹوٹل نمبر پوچھا جا رہا تو پندر سو میں کتنا آیا تو آر سو آیا ٹھیک ہے اور آپ پوچھا جائے گا کتنا میں سے آر سو ٹھیک ہے آر پار ٹھیک سکتے اس طریقے سے تو آپ لوگ کر لیتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہم نے یہاں پہ مارکسیٹ کو یہاں پہ بولا جائے پیلی ٹھری ڈیفرین سبجیکٹ یعنی تینوں الگ الگ سبجیکٹ یہاں پہ مجھ سے پوچھا جائے لیکن یہاں پہ اوپن ہی نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں تو دوستو جیسے ہی آپ لگ اپنا ڈیٹیس بھر سبجیکٹ کو بھر ہو سکتا یہاں پہ پہ پوچھا جائے آپ سبجیکٹ میں کتنا آیا ہے اونا سب بھر لیجئے اس کے بعد جیسے آگے بڑھ سیلیکشن کر سکتے ہیں اس پہ سی پر کچھ پر 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 سکتے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کر دینا رہتا ہے سی نیچر کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنا کیا جگہ پھوٹو اپنے سی نیچر کو اپلوڈ کر دیجئے اس کو ڈیٹیلز جو بھی رہے گا آپ لوگ اپلوڈ کر دینا اس کے بعد سکتے ہو اس کے بعد آپ پھر اپنا پھر دینا سب کچھ ٹوٹی رہے گا تو آپ پھر ٹھیک چیز کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پھر چیز ٹھیک لگا دینا ٹھیک لگانے کے بعد اپنے پھر پیمیٹ اپسن آتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ڈکلیر بھی یہاں پہ محسن کیا گئے جیسے یہاں پہ لوگ کلک کی جائے ویسے کچھ اس طریقے کے انٹرپیس آئیں گے آپ لوگ اپنے کس مادیم سے پیمیٹ کرنا چاہتے میں یہاں کارڈ کو سیلیکٹ کیا ہوں اور یہاں پہ کارڈ نمبر یا پہ مان سی بھی ڈال دیجئے جس کے نام سے کارڈ ہے اس کے پاس پر کلک کیجئے اور آپ کو آئے گا پہ پیمیٹ کر دینا پھر پیمیٹ آپ کو نکال لینا ٹھیک تو اس طریقے سے آپ لوگ بھر سکتے اس ویڈیو کے مادی سے میں آگے بڑھنے کا پروسیس کو بھی بتایا کس طریقے سے آپ کو بھر سکتے جہاں جہاں جو بھی ڈوکومنٹس مانگا جائے گا وہاں وہاں اسی ڈوکومنٹس کو اپلوڈ کرنا گلٹ ڈوکومنٹس کو اپلوڈ نہیں کیجئے سیریل نمبر جو بھی پوچھا جائے سیریل نمبر اپنا ہی دیکھ سکتے ہوئے بھری گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے پیمنٹ دی آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد چھوڑ بھی دیتے تو کوئی دیکھت نہیں اور پھر سے لگن کیجئے گا پیمنٹ پر ڈائریکٹ کا جو بھی میں نے پروسس تھا میں نے آپ کو بتا ہی دیا اس کا پر نکال لی گھر میں رکھ لی جی گا آپ کو میرے لسٹ کا انتظار کرنا جیسا کہ میرے لسٹ جب کبھی آئے گا یہاں پہ نیچے میں آپ کو منصن کر دیا جگا کہ جب بھی جو بھی لسٹ نیم آئے گا ان کو کس طریقے چیک نہ رہے بھو لیٹس ویڈیو میں آپ بتا دوں گا یہاں پہ مینے آپ دینی کا پریاز کیا ہے ویڈیو آپ کو کسی برگی رہے گا سکتے آپ کی پرولم کو سول کرنی کا پریاز جر کروں گا اور ہر ایک بندو پر میں بات کرنے کا پریاز کیا ہے ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہوگی اس کے لئے چھما چاہیں لیکن ایٹو جن کریں میں نے آپ دینی کا پریاز کیا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دی جیگا ٹھیک ملتے ہیں دوست اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگلے ویڈیو میں جن جبارد